اندار ٹور رشکیش چھے ٹکڑوں والی لاش ایک پہلی بن گئی ایک لڑکی کا بے رہنی سے قتل کیا گیا لاش کے چھے ٹکڑے ہوئے وہ بھی پورے اتمنان سے سائیکو کی لڑھ نے پولس کو گمراہ کرنے کے لیے دو الگ الگ ٹرینوں میں لاش کے ٹکڑے رکھے اندار میں دھڑوں دوسرا حصہ ملا اور ایک ہزار کلومیٹر دور رشکیش میں ٹرین میں ملے لاش کے ہاتھ اور پہ ہے آخر مرنے والی وہ کون تھی کیا ٹیٹو سے کھل جائے گا چھے ٹکڑوں والی لاش کا راز آئیے دیکھتے ہیں لچھے بھائی نگر سے رشکیش جانے والی ایک اجینی ایکسپریس ہے وہاں پرسوں سام کو مطلب رویوار کی سام جب وہ رشکیش میں پہنچی اور ٹرین پھالی ہونے کے بعد میں جب یارڈ میں گئی وہاں پر تو سفہی کے دوران ایس ون ایس ون ایس ون پہنچ کے بھی لچھے بھائی نگر سے رشکیش جانے والی ایک اجینی ایکسپریس ہے وہاں پرسوں سام کو مطلب رویوار کی سام جب وہ رشکیش میں پہنچے اور ٹرین پھالی ہونے کے بعد میں جب یارڈ میں گئی وہاں پر تو سفہی کے دوران ایس ون ایس ون ایس ون کوچ کے بیچ والی جو کپلنگ ہوتی ہے اس پر ٹائلٹ کے پاس میں جیسے یہاں بوری میں پیک کیا ہوا بوڑی کا پارٹ ملا تھا ویسے اس بوری میں پیک ہوگے اور سال میں لپٹا ہوا دو ہاتھ اور دو پہر وہاں پر بلیں چھے ٹکڑوں والی لاش کا سسپنس شاتر کلر ایک لاش چھے ٹکڑے دو ٹرین ایک ٹرین میں ملا دھڑ اور لاش کا دوسرا حصہ دوسری ٹرین میں لاش کے ہاتھ پہر اندور ٹو رشیکیش چھے ٹکڑوں والی لاش کی مسٹری تین راجے سائیکو کلر کی تلاش ٹیٹو سے کھلے گا چھے ٹکڑوں والی لاش کا راز وہ کون تھی چھے ٹکڑوں والی لاش اندور پولیس کے لیے ایک پہلی بن گئی ہے کسی بھی تھرلر سسپنس فلم کو مات دیتا ایک شاتر کلر جو پولس کو چکمہ دے رہا ہے مینی ممبئی یعنی اندور میں شنیوار کی رات کو مہو اندور ناغدہ پیسنجر ٹرین مہو سے اندور پہنچی وقت تھا رات کے دس بجے یارڈ میں گاڑی گئی سفائی کے دوران جو تصویر سامنے آئی وہ رونگٹے کھڑے کرنے والی تھی اس ٹرین میں کالے بیگ میں اور پوری میں دو ٹکڑوں میں لاش ملی حیرانی یہ تھی کہ اس لاش کے ہاتھ پہر غائب تھے مہو اندور روڈ کو تلاشا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگا لے گئے سوال یہ بھی تھا کلاش کے ہاتھ پہر کہاں ہیں کیا ہاتھ پر کوئی ٹیٹو بنا تھا جس سے مرنے والی لڑکی کی پہچان ہو سکتی تھی لاش پھول چکی تھی یعنی ہو سکتا ہے کہ کتل دو دن پہلے ہوا پوسٹ موٹم ریپورٹ سے خلاصہ ہوا کہ الیکٹرک کٹر سے لاش کو کٹا نہیں گیا تھا آرام سے لاش کے ٹکڑے کیے گئے ایسے کہ خون بھی نہیں گرے لچھے بھائی نگر سے ریسی گیس جانے والی ایک اجینی ایکسپریس ہے وہاں پرسوں سامنے والی ریسی گیس میں پہنچی اور ٹرین کھالی ہونے کے بعد میں جب یارڈ میں گئی وہاں پر تو سفہی کے دوران ایس ون ایس ٹو کوچ کے بیچ والی جو کپلنگ ہوتی ہے اس پر ٹائلٹ کے پاس میں جیسے یہاں بوری میں پیک کیا ہوا بارڈی کا پارٹ ملا تھا ویسے اس بوری میں پیک ہوگے اور سال میں لٹا ہوا دو ہاتھ اور دو پیر وہاں پر ملے ٹکڑوں والی لاش کی یہ مسٹری علجتی جا رہی تھی ادھر جی آر پی اندور کو جو اگلی خبر ملی وہ ہوش اڑانے والی تھی لاش کے ہاتھ پیر گیارہ سو انکیابن کلومیٹر دور رشی گیش میں ملے وہ بھی ایک اور پرین یہ ٹرین تھی اجینی ایکسپریس جو اندور سے لگے لکشمی بائی نگر اسٹیشن سے روانہ ہوئی تھی اب وہاں پر ان کو سمجھائی دی گئی ہے کہ اس کا اڈاپسی مطلب پنچھنامہ کاروئی کر کے اور اس کا بھی پوش مارڈم کی جو پرکریہ ہوتی ہے وہ کروا کے ڈی ای اے سیمپلنگ کے لئے اس کی جو ہڈی وغیر ہے ڈاکٹر سے بات کر کے وہاں پریزرو کرائیں گے اب یہ جو بیویچنا کا جو پرکریہ ہے اب وہ لچوی بائی نگر اور اجین چونکہ لچوی بائی نگر سے یہ ٹرین روانہ ہوتی ہے اور جو ادھر جس ٹرین میں ناگدہ اور اندور والی جو پیسنجر ہے اس میں جو یہ باڈی ملی ہے تو ان کا کنیکشن آپس میں کہاں پر کس پرکار سے ہوا ہے اس سمجھے میں بیویچنا چل لئی ہے لاش کے ہاتھ پر ایک ٹیٹو بنا ہے نام لکھا ہے میرابین گوپال بھائی ان دونوں ٹرین کا آخر آپس میں کیا کنیکشن ہو سکتا ہے شنیوار کو دوپہر تین بچ کر پچیس منٹ پر اوجینی ایکسپریس روانہ ہوئی یعنی لاش کے ہاتھ پر پہلے رکھے گئے اس کے بعد مہو پرینڈ یارڈ میں شنیوار کی رات دس بجے کے بعد آئی تو کیا لاش کے دھڑ کو رات میں رکھا گیا تھا آخر وہ شاتر قاتل ہے کون گجرات راجستان ایم پی میں اس سائیکو کلر کی تلاش جاری ہے ان دور میں مثلش گپتا کے ساتھ بیر اور پورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش چھتیز گا پانچ سو کال ڈیٹیلز کو کھنگالا گیا تب جا کر کسی کی بے وفائی کا ثبوت ملا قتل کی اس گتھی کا راج پاس ہوا جس کی ماسٹر مائنڈ ایک مہیرہ ہے جس نے اپنے پریمی اور خود کی بیزتی کا بدلہ لیا دیکھئے کھلا سا خونی سازش پریمی کی بیزتی بیوی کا بدلہ پورٹ ویڈیو کال میں کہت بے وفا بی بی ایک زہریلی سانجش پانچ سو کالز بے وفا بے نقاب پریمی کی بیزتی بی بی کا بدلہ پورٹ قاتل کہیں کرائم سین تیار ہے یہ سوسائٹ نہیں مرڈر ہے ایک ہی کردار کو دیکھئے پہلا کردار ایک پریمی دوسرا کردار اس کی پریمی کا اور تیسرا کردار جس کی یہاں لانش ملی ہے تیسری کردار کے قتل کی کہانی اور کرائم سین پر آپ کو لیے چلتے ہیں مونگیلی کے سٹی کوتوالی تھانہ لاکے کے رہونٹا میں نیم کے پیڑ کی نیچے نرندر شیواز نام کی شخص کی لانش ملی تھی نرندر کو شراب کی لتھی شراب بھٹی کے پیچھے لانش ملی پاس میں ہی شراب کی بوتل پولیس نے جس کرائم سین کو ڈائیری میں نوٹ کیا دراصل اسے ان آروپیوں نے کریئٹ کیا یعنی قتل کہیں اور ہوا لیکن دکھانے کی پوری کوشش کی گئی کہ نرندر نے سوسائٹ کیا ہے شراب پینے سے اس کی موت ہوئی اور شاید یہ بھی کی شراب میں زہر کی گولی ملا کر اس نے کھائی تھی اس کرائم سین کا سوچ باہر آیا مرتک نرندر شریواز کی پوس موٹم ریپورٹ سے جس میں سلفاز کی گولی کی کہانی سامنے آئی لیکن ایک اور سچ باہر آیا وہ یہ کی گلہ گھوٹ کر نرندر کی ہتیا کی گئی تھی نرندر کا قتل ایک گھر میں ہوا تھا مدر کی ماسٹر مائنڈ راکش ریواز نے نرندر کی ہتیا کی سانجش رچی اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک گھر میں نرندر کو بلایا جبرن اسے سلفاز کی گولی کھلائی کچھ گھنٹے بعد راکش اس گھر میں پہنچا لیکن گولی دینے کے بعد بھی نرندر کی ساسے چل رہی تھی تب گمچے سے گلہ دماؤ کر اس کا کام تمام کر دیا یہ پتہ لگا کہ وہ کیسے انوالڈ آئے اس کے ساتھ ہی انگیر دو ویکنی ہیں جس کا بلاسپورس اس نے ہائر کیا تھا اور ان سب نے مل کے ہی میٹے کی ہتیا کی ہے اس قتل میں شامل تھی مرتک نرندر کی پتنی پوجا اور اس کا پریمی راکش شریواز نرندر نے پتنی پوجا اور اس کی پریمی راکش کو ویڈیو کال پر بات کرتے پکڑ لیا تھا اس میں آروپی نے پوری سادانی بڑھتی تھی اس میں جو مرتک ہے اس کو مارنے میں کسی انی آدمی ایورپیو کرنا اور گھٹی سر کہیں آورو دکھانا اور ٹرانسپورٹیشن کی مادھیام کاؤس نے بڑی صفائی سے یوز کیا تھا اور سارے سب کو تو ملتا دی کوشش کی تھی لیکن تب بھی ہر آروپی کچھ نکی چیز نشان چھوڑ جاتا ہے جسے پولیس کے پیچھے لگتی ہے اور ماملے ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ پتنی کی پریمی کی نریندر بار بار بے ذتی کرتا ادھر بیوی کی بے وفائی پکڑے جانے پر اسے پرطارد بھی اس انتقام میں پتنی اور پتنی کے پریمی نے رچی یہ زہریلی سانجش منگیلی میں پرشانت شرما کی ساتھ بیوری ریپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش چھتیزگر میڈیکل خاروباری کو لوٹنے کا پلان بنایا گیا اس انسان علاقے میں شوٹر نے گولی مار کر خاروباری کی ہتھیا کر دی لیکن لوٹ کی یہ کوشش ناکام ہو گئی سی سی ٹی وی میں ایک ایسا راز قید ہو گیا جس سے ماسٹر مائنڈ ہو گیا بین اخار وہ راز تھا شوٹر کو اشارہ شوٹ آؤٹ کاروباری کا قتل کار میں سوار تھا ماسٹر مائنڈ سی سی ٹی وی میں کید مرڈر کا راز شوٹر کو کس نے کیا اشارہ پندرہ دن پہلے بنا لوٹ کا پلان بھروسی کے قاتل لائیو گھنشیام دا سگروال پیشی سے میڈیکل کاروباری تھے تاریخ تھی نو چون دتیا کا اندرگڑ قصوہ میڈیکل ویپاریوں سے ادھاری لینے گئے تھے گھنشیام دا سگروال باوری سرکار مندر میں درشن بھی کیے اس کے بعد اکیلے ہی ورندہ بن اسپتال کی طرف جانے لگے علاقہ سنسان تھا اسی وقت شوٹرز نے ان پر گولی چلا دی گھنشیام دا اس کے پاس روپیوں سے بھرا بیک تھا لوٹ کا پلان تھا لیکن لوٹ میں شوٹرز کامیاب نہیں ہو پائے شور کی آواز سن لوگ آئیں اور بائیک سوال لٹے رے فرار ہو گئے زکمی حالت میں ویپاری گھنشیام کو اسپتال لے کر گئے لیکن علاج کے دوران انہوں نے دم دوڑ دیا آخر یہ لٹے ری کون تھے کیسے بنا لوٹ کا پلان CCTV فٹیش کی پرتال کی گئی ادھا کرائم سین سے پولیس کی ہاتھ ایک ایسا CCTV فٹیش لگا جس میں ماسٹر مائنڈ کی لٹے رو سے باتشیت نظر آئی سندگد برجیش پوچھتا چھوئی جو پولیس کو لگاتا گمراہ کرتا رہا لیکن اس کی حلق سے سج بہار آئی ہی گیا اس میں مکھیتہ جو کنسپائررز تھے وہ گھنشیام جی کے ہاں کام کرنے ہو اس دن جو سفر سنیے چوکانے والا خلاصہ میڈیکل کاروباری گھنشیام کی یہاں کام کرنے والے برجیش اور دیپک کشوا نے مل کر لوٹ کا پلان بنایا تھا برجیش چار سال تو دیپک سات سال سی دکان میں کام کر رہا تھا واردات کے وقت برجیش کاروباری گھنشیام کے ساتھ کار میں سوار تھا جو ہر حرکت پر پینی نگھا رکھا تھا جس نے لوٹ کو اشارہ بھی کیا لٹ لٹ کی یہ کوشش تو ناکام ہوئی لیکن بھروسی کی ان کاتیلوں کی وجہ سے کاروباری کو اپنی جان سے ہاتھ دھو نا پڑا دھتیا میں عشوک شرما کے ساتھ بھی ریپورٹ نیوز ایٹین مرد پردیش چھتیز گھر اور یہاں وقت ایک چھوٹے سا بریکہ ہے لوٹ یں گے چھوٹے چھوٹے